موسیقی پڑام سائیں ایرام جی بھلا کریں نانا نگر میں سب ٹھیک تو ہے نا نہیں سائیں ایک بھلتنے پھیل رہا ہے پورے نگر میں انگریس سرکار نے میرے جلے میں اس بیماری کو روکنے کی ذمہ داری مجھے سوپی ہے اور میں ایسے نیتت کرنے کی اپنی کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن سائیں یہ بیماری تو رکتی ہی نہیں اگر ایسے ہی پھیلتی رہی تو مہاماری میں پرورتیت ہو جائے گی موسیقی موسیقی نانا اتنی دور سے مجھ سے ملنے آیا ہو اور پوری بات کہنے میں سنکوش کر رہے ہو سائیں بڑے 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 رجعانک بیت کی دوا کا ٹیکہ ڈھونڈنے میں لگی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جلدھی کوئی اپچار مل بھی جائے گا موسیقی 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 اس لئے جا رہا تھا سائن کے آپ کچھ کرپا کر دیتے تو کرپا تو رام جی کرتے ہیں نانا کون انسان کیا کام کرے گا یہ بھی رام جی ہی تیہ کرتے اور انہوں نے تمہیں چنا ہے اس کام کے لئے مجھے نہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ مدد اور کرپا تم کرو گے لوگوں پر میں نہیں لیکن کیسے سائیں میں کیسے مدد کروں گا اپنے بد کا ستوپیوک کر کے تم جس بد پر ہو نانا لوگ اس کا سممان کرتے ہیں اگر تم لوگوں سے کچھ کہو گے لوگوں کو کچھ سمجھاؤ گے تو وہ ضرور سنیں گے روک کا علاج ابھی نہیں ہے لیکن روک سے سنکرمیت نہ ہونے کے اُپائے تو ہیں ہمارے سامنے لوگوں کو سمجھاؤ بار جائیں اور نہ کسی کو اپنے سمپرک میں آنے دیں جو ساوڈھانی بڑھ دے گا بیماری اس کا کچھ بگاڑ نہیں بھائے گے نانا تمہیں یہی سندیش لوگوں تک پہنچانا ہے اس سے ہو جائے گا سائن شردھا سبوری سائن شردھا بھی ہے اور سبوری بھی ہے لیکن پھر بھی چمتا ہوتی ہے سائن لیکن نگر میں پھیلا ہے اگر آس پاس کے گاؤں میں پھیل گیا تو اس سے روکنا ہے سائن اپنا کرم کرتے چلو اور جب قدیش اچھا ہوں تو مدد کرنے والے ہاتھ بھی تمہیں مل جائیں گے تم ایک کو سکھاؤ گے تو وہ آگے اور دس کو سکھائیں گے اور اس طرح جاکروکتہ بڑھتی جائے گی جان اور صحیح جانکانی کسی بھی مشکل کا سامنا کرنے میں بہت مددکار ہے شکریہ سائن سائیو 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 ہوتا ہے تو تو ایک جھوٹ بول کر تو جائے گی وہاں کیتابوں کو پڑھنا تو دور کیتابوں کا نام تک نہیں لے پائے گی تو اس کی عادت ڈال لے بیٹی دیمکی جی وہ لوگ آگے ہیں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑھنی چاہیے موسیقی 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 اسے رہنے تو دیوی سراسوٹی کو کبھی بھی بند کر کے نہیں رکھتے ہیں ان کی قریبہ جتنی بھیل ہے منوشہ کا اتنا ہی کلیان ہوتا ہے اس لیے انہیں باہر ہی رکھو روز پوجہ کرو ان کی کیونکہ جس پر ان کی رہن نظر ہو اس کا کلیان دشچت ہے ان کی قریبہ انسان کو وہ تیج پردان کرتی ہے جو چھپائے نہیں چھپتا ہے اس ودیاروپی تیج کے سامنے بڑی سے بڑی مشکل بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہے شکریہ سائیں چلتے ہیں چل یہ کرنج لیجے نا آپ بھی لیجے رادی کا نہیں بنایئے کھانا بہت اچھا بناتی ہے کیا بات ہے بھائی ساپ آپ دونے بہت چنتیت لگ رہے ہیں جی وہ پیٹی کے رشتے کی بات ہے نا لڑکی کے آئی بابا کو چنتا تو ہوگی اور یہ دونوں تو کچھ زیادہ ہی چنتا کرتے اس لئے مجھے بھلایا یہاں بات کرنے کے لیے آپ بلکل چنتا مت کیجے کوئی سودہ تھوڑی نہ ہے یہ تو رشتے کی بات ہے من میں سچائی ہو ایمانداری ہو اور اگر منشہ اچھی ہو تو سب اچھا ہی ہوتا ہے اور جانتے ہیں ہمارے گروہ کہتے ہیں کہ کنیادان کرنا سب سے پنیے کا کام ہوتا ہے جی جو کنیادان کرے اسے تو سب سے زیادہ مان مینہ چیئے بیٹی سے ملوا تو دیجئے جی موسیقی خوش رہو سکھی رہو یہی لڑکی آپ کے گھر کی بہو بنے گی آپ کی بیٹی ہمیں پسند ہے بس نیرکن جی ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں جی کہیے ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ ہو تو اس کی نیو سچ پر پڑے موسیقی ویشواس پر پڑے کیونکہ نیو ہی کمزور ہوگی تو پرشتہ مجبوط کیسے بنے گا دیکھئے ہمارا بیٹا شریپاد صرف چوتھی کچھا تک پڑا ہے موسیقی لیکن ہے بہت سمجھدار مہنٹی اور گونی بھی ہم نے سوچا کوئی بات چھپی نہ رہے سچ کو چھپانا بھی تو جوٹی بن جاتا ہے یہ لوگ کتنی ایمانداری سے سب کچھ بتا رہے ہیں میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتی دیکھئے میں جانتا ہوں کہ سچ کو سوکر کرنا مشکل ہوگا آپ سب کے لئے لیکن ہم تو سچ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ بمبائی میں ہر لڑکی پہلی یا دوسری ککٹا تک پڑی ہوتی ہیں لیکن رادی کا خوب بچپن سے گھر کے کاموں میں ہی روچھی تھی پڑھنے لکھنے میں نہیں اس لئے اسے پارشالہ بیجا ہی نہیں پڑھنا لکھنا تو دور سیدھی سادھی ورن مالا بھی نہیں آتی اسے آپ پھوچھیں اسے رادی کا بیٹی انہیں ا آ آ آ ا سنا تو جو رہا رہنے دیجے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے شریفات تمہیں رادی کا پسند ہے ہماری طرف ستو رشتہ پکا سمجھے ہماری طرف سے بھی ہماری ایک شرط ہے شادی سیڑھی میں ہوگی سائی بابا کیا جی بات سے سائی آپ مانتے ہیں انہیں وہ ہی تو ہمارے گروہ ہے ہے اس لئے شادی میں ان کا آشیرواد ضروری ہے اور پندرہ دین بات پیترو پکس لگ جائے گا تو یہ شب کاریاں ہمیں اس سے پہلے کرنا ہوگا منظور ہے منظور ہے جی آپ اپنے گروہ جی سے تیتھی اور مورد دکھلوائیے ہم لوگ پہنچ جائیں گے جی موسیقی 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 نانا کیا سوچ رہے ہو لوگوں کی زندگی کا سوال ہے سہی اگر میرے ہاتھوں کچھ گلتی ہو گئی تو اگر مجھے سفلتہ نہیں ملی تو مالک مرضی اور مجبوری میں فرق کرنا چانگتا ہے نانا تمہیں کیول اپنا من پویدرہ رکھنا ہے بس اور یہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے آگے مالک ہی راہ دکھائے گا شروع کرو موسیقی 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 نانا ٹھیک ہے بابا میں شری کاند کی راہ دیکھ رہا ہوں ہنہیں میرے ساتھ چلنا تھا بست میں کسی گاہوں میں اتریں گے شاید میں آ گیا چاندورکھر جی بڑی لیم بی اونر ہے آپ کی ficou محتran رامجی بھلا کریں شری کان کہاں جا رہے ہو پاٹشالہ کا کام بڑھ رہا ہے اس لئے ایک سائیوگی سکشک کی آوشکتہ ہے آبانا آس کے گاؤں میں کچھ لوگ ہیں ان سے بات کر کے دیکھتا ہوں ماما تم نگر کے لئے نکل شری کان تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے جیسی آپ کی مرسی اب آگیا دیجئے سائن اب میں بھی چلتا ہوں شری کان پاٹشالہ کے لئے آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں اسے آپ بہت ہی جلد شریڈی میں ہی پائیں گے مجھے تو تو سائن سے یہی پراتھنا کرتی تھی کہ مجھے میٹرک تک پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور سائن کے آشروات سے میں میٹرک میں اول آئی مگر آج اسی آشروات کو اپنے سوارت کے لئے چھپا لیا نہ بڑا جھوٹ بول کر میں سائن سے نظر کیسے ملاؤں گی اس جھوٹ سے تو خوش میں بھی نہیں ہوں لیکن کر بھی کیا سکتے ہیں ہمارے پریوار میں ہمیں بڑے بھائی کی اوہلنا پاپ ہے اور کہیں نہ کہیں یہ سچ چھپا کر ہم لڑکے والوں کے لئے اچھا ہی کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں تجھ جیسی بہو پانا کتنا بڑا سو بھاگیا ہے نہیں بابا انہوں نے سب سچ سچ بتایا سکشا کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں چھپایا لیکن میں سچ چھپا کر ایک رشتہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں انہیں دھوکہ دے رہی ہوں بابا کہنا کیا چاہ رہی ہے تو جب تک میں اس گھر میں یہاں کی پرمپرہ نہیں توڑوں گی لیکن اپنے نئے جیوان کے شروعات ایک جھوٹ سے نہیں کر سکتی میں شادی کے پہلے دن ہی انہیں سب سچ سچ بتا دوں گی ہو تم ایسا کچھ نہیں کہو گی سہی تو کہہ رہی ہے بھاؤ انہیں باہر سے پتا چلا تو ہم انہیں کیا مو دکھائیں گے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا بس اسے کہو ساؤدانی برتے ایشوار بھی ہماری مدد کر رہا ہے دیکھو شادی شرڑی سے ہوگی تو یہاں کے لوگ بھی شامل نہیں ہو پائیں گے اور اگر لوگ ہی شامل نہیں ہوگے تو اُلٹی سیتھی بات کون کرے گا یہاں بمبئی میں شادی ہوتی تو سو لوگ آتے اور کوئی نہ کوئی تو رادی کا کے پڑھائی کی پوٹ کھول ہی دیتا اگر تم نے کسی کو بھی سچ بتایا تو میری بیٹیوں کی شادیوں میں وگنا آ سکتا ہے اور او دیکھنے سے پہلے میں انجل تیاپ کر کے اپنی چاند دے دوں گا اس لیے اگر تم میری مرورتی کا کارن نہیں بننا چاہتی تو ہر حال میں یہ شادی ہونی ہے اور نیوانی بھی ہے آئی بابا آئی آئی بابا کہا ہے میں کہا ہوں میرا آئی بابا کہا ہے راگینی اس کی سونڈ بنانی باقی ہے تم بنا لوگیں مجھے کچھ اور بنانا ہے ضرور سائی پر سائی آپ کیا بنانے والے ہیں اوہ تیری مہمہ میرے سائی کان جان پایا سائی اوم سائی اوم سائی اوم سائی اوم بہت بھوک لگی ہے داما جی ہمارے بھگوان سائی بابا ہے سائی ہماری رکشہ کرتے ہیں بہت سال پہلے شردی میں ایک شادی میں گئے تھے ہم سائی کے درشن کیے تھے انہوں نے آشیروات دیا اور اس دن سے ہمارے ساتھ صرف اچھا ہی ہو رہا ہے اوم سائی رام اوم سائی رام اوم سائی رام سائی آئی کہتی ہے کہ آپ سب کی مدد کرتے ہیں میری بھی مدد کریئے مجھے آئی بابا کے باس پچا چیزیں مجھے بہت موک لگ رہی ہے آئی 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 سای 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 موسیقی موسیقی ایک ماسوم اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہے اس کی مدد کیجئے موسیقی 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 سائلوں 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 سائل بولو بیٹا کہاں چلے گئے تھے تم آئی میں تو بیل گاڑی میں سو رہا تھا بھائی نیم داری ہے ٹھیک کام کر تو بیل گاڑی میں جا کے سو جا میں تیری لیے کھانا لے کر آتی ٹھیک ہے 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 آئی بابا آئی بابا ہم جب تیرے لیے کھانا لے کر بیل گاڑی کے پاس لٹے تو داما جی داما جی کہاں گیا مجھے کہہ کر بیل گاڑی میں سونے کے لیے آیا تھا پھر کہاں چلا گیا داما جی 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 کیا ہوا دیکھئے نا میرا بیٹا یہاں مجھے کہہ کر سونے کے لیے آیا تھا پھر کہاں چلا گیا داما جی داما جی کہیں ایسا تو نہیں یہاں پہ ایک جیسی دو بیل گاڑی ہیں کھڑی تھی کہیں اس دوسری بیل گاڑی میں بیٹھ کر تو نہیں چلا گیا اب ہم سے کیسے ڈھونیں گے پتہ نہیں ہو کیسا ہوگا کہاں پہ ہوگا سائی سائی میرے بیٹی کی رکشہ کرنا سائی میرے بیٹی کی رکشہ کرنا آئے مجھو بہت بھوک لگی تھی پیاس بھی لگی تھی میں بے ہوش ہونے والا تھا لیکن میں سائی کا نام لیتا لیا اچانک سے ہو کر میں بھوک لیا ék جب کٹھین آئی چھائی تو ہی یاد آیا بھٹکے راہی کو تنہے راستہ دکھایا یہ کان کا چلے گئی تونے بھکتو کا بیڑا مار لگایا تیری مہمہ میرے سائی کان جان پایا آؤں سائی آؤں سائی آؤں دھنیواد گومت لیکن یہ کیسے ممکن ہے ہاں دودھ اپنے آپ باہر کیسے نہیں کھا سکتا ہے بیٹا اس کے شریر میں بھی دودھ کے داغ لگے ہیں اور کپڑے بھی گلے ہیں وہ دیکھئے وہاں بھی تھوڑا دودھ گیرہ ہے ہری کشنا ہری راہ ہری کشنا ہری راہ ساہی 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 نے ہماری داما جی کی رکشہ کی ہے ساہی نے ہماری پراتھنا سلی ساہی آم ساہی آم رام جی بھلا کریں بدائی ہو آپ سب کو رادی کا شریپاد کا جیوان سمار دے گی تم خوش ہو شریپاد شریپاد بیواغ کا مطلب کیول کسی ایک ویکتی کے ساتھ جڑنا نہیں ہوتا ہے کسی ایک ویکتی کے ساتھ اپنے آپ کو بانٹنا ہوتا ہے اسے اس کے ہر گن قابلیت کے ساتھ سویکارنا ہوتا ہے گریہستی میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا سات پھیرے دو ویکتیوں کو ایک پرتل پہ لے آتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جی سائیں اور آپ کی کرپا سے مجھے ایسی پتنی مل رہی ہے جیسے کہ میں نے سوچی تھی قسمت نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا کبھی کچھ گلت نہیں ہونے دیا یا پھر ایسا کہیے کہ قسمت سے میں کبھی کچھ گلت نہیں ہونے دیتا اور اس بار بھی کئی لوگ انہیں ٹکرایا لیکن اب لگ رہا ہے کہ جو ہوا اچھے کے لیے ہوا رام جی بھلا کرے چلتے ہیں سائیں یہ خوشکا پری مینائکو اور وردھا کو بھی دینی ہے موسیقی 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 Aptul, جی سانگی میں دھیان کے لیے بیٹھ رہا ہوں آج سے ٹھیک اسی سمائے کل تک میں دھیان میں رہوں گا تب تک کسی کو بھی میرے دھیان میں بادھامت ڈالنے دینا اور دوارکا مائی کا خیال رکھنا کل تک تو سائی آپ کچھ کھا لیجے میں آپ کے لیے کھانا پروز دیتا ہوں مجھے اسی وقت دھیان میں بیٹھنا ہوگا من میں سائی کے کیا ہے کون جان بائے اوم سائی اوم سائی اوم سائی اوم سائی اوم سائی اوم سائی اوم دیور جی موہ مٹھا کیجئے آپ کی وجہ سے مجھے بہن جو ملنے والی ہے آپ کا بہت بہت آبھار ہے بھگوان بس میرے دیور جی کی جھولی ایسے ہی خوشیوں سے بھری رکھنا دیور جی میں نے سنا ہے لڑکی بہت سندر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے چکر میں آپ اپنے بھاؤ اور وائنی کو بھول جائے کیسی بات کر رہے ہیں وائنی میرے بھاؤ میں تو میری جان ہے میں تو اپنے پتنی کو آتے ہی کہہ دوں گا کہ میرے بھاؤ اور وائنی کو ڈھیڑ سارا پیار اور عزت دینا تمہارا دھرم ہے اچھا اگر وہ نہ کہے تو تو آپ اس کے کان پکڑ لینا اور میرے دی رادکہ سے مل کر تو ایسا لگ رہا ہے اب ہمارا پریوار پورا ہو جائے گا تو میں شریپات کی شادی بڑے دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہو بلکل شریپات کی شادی میں ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور ہاں چھوٹی بہو کے لیے جو ہم گینے بنواتے آئے ہیں انہیں تیار کر کے چھوٹی بہو کو دینے کا سمائے آ گیا ہے بلکل وردہ تمہاری تجوری میں رکھے ہیں نا وہ ہاں ماجی آپ چنطہ مت کیجئے سب کچھ تیار ہے دیکھا شریپات تمہارے بھاو اور تمہاری وینی کو تمہاری شادی کی کتنی چنطہ تھی ہم نے تو بس کہا ہی تھا اتنے سالوں سے تمہاری ہونے والی پتنی کے لیے گہنے بنوانے سے لے کر اسے سمبھال کر رکھنے تک سب کچھ وینائک اور وردہ نہیں کیا ہے سچ بابا میرے بھاو اور وہینی کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے میں بھی لکشمن جیسے بھاگش آلی اور بھی بہت سارے کام باقی ہیں مہوں کے لیے ساریاں لینی ہے پر آتیوں کے لیے شگون کے لفا پر تیار کرنے ہیں اور میں تو سوچتی ہوں اس موقع پر کیوں نہ ہم گریبوں کے لیے کھانا بٹوا دیں یہ تو بہت اچھا سجاو ہے بابا میں تو کہتا ہوں کھانے کے ساتھ سا کمبل بھی باند دیتے ہیں آہا کیوں نہیں وردہ تم گینے تیار رکھنا اور وینائک تم کمبل باٹنے کا پربن کر دینا آپ بلکل نشنط رہیے بابا شادی کی ساری ذمہ داری ہم پر ہے اور شریڈی نے ایسی شادی آج تک نہیں دیکھی ہوگی جو کرن بھوکو کی پراتپک لیے اہنکار پروک بہت پریشرمک ساتھ کیے چاہتے ہیں وہی راجس ہیں ایسے کرم کرتے سمیہ تو پریشرم روح سے دکھ ہوتا ہے پرانتو اس کے بعد بس ہو گیا بہت رات ہو گئی ہے من بہت اشانت ہے آئی اس لیے گیتہ پڑھ رہی ہوں ایسے بھی کچھ ہی دن بچے ہیں کتابوں کو پڑھنے کے لیے اس کے بعد پتہ نہیں کب موقع ملے گا کون جانے بھگوان کی یہی مرضی ہو تمہارا پڑھکے ہو جائے تو سو جانا ہاں سانی یہ ودیا میرا جیون ہے کتابوں سے دور میں کیسے رہوں گی موسیقی 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 لیکن وہ سائی وہ ہمیشہ آئی بابا کو سجاؤ دیتے رہتا ہے کہیں اس نے آئی بابا کو سچید کر دیا تو ہم نا ٹک ہی ایسا کھیلیں گے کہ سائی بھی سچ و جوٹ میں فرد نہیں کر پائے گا آج سوراپ جی سے چھٹی کی بھی بات کر لوں گا اور ان کو نیوتا بھی دے دوں گا ارے دکان میں کوئی ہے نہیں سوراپ جی کہاں ہے دلکرن بھاؤو بی بی کو فرشت دورہ پڑھا ہے اور مجھے دوالانے بولے کیا تم یہی رکو میں دے کر آتا ہوں جی یازدین یازدین ماری ڈیکری یازدین بیٹا بیٹا یازدین بیٹا سوراپ جی دوا نیل کند مجھے نہیں لگتا اس دوای سے کچھ فرق پڑے گا پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے حالات میں کوئی صدا رنہ ہوا ہے میں کام کرتا ہوں میں ڈاکٹر کو لیا آتا ہوں تم یہاں سمالنا ٹھیک ٹھیک ڈاپ جی یازدین یازدین بیٹا یازدین آسلا رکھو سب بھی ہو جائے گا بیٹا سب بھی ہو جائے گا یازدین 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 یہ کس گلتی کی سزا دے رہا ہے میری بچی کو کچھ تو رحم کر بیٹا یازدین سہین بھلے ہی سہراب جی آپ پر بھروسہ نہ کریں میں جانتا ہوں آپ یازدین کو ٹھیک کر سکتے ہیں کوئی ایسا جتن کیجئے کہ سہراب جی یازدین کو آپ تک لے آئے ہیں بھلے ہی سہراب جی چھو بیس گھنٹوں کا دھیان کیوں یہ تو بتایا نہیں لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے سہین کسی کی مدد کر رہے ہیں یازدین یازدین میلکن پاؤ کچھ کیجئے یازدین یازدین بھاوی 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 کوکلت انگا دھیان رکھنا میں دوالے کر آتا ہوں میٹھے بھاوی یزدین موسیقی 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 ایک بات کہوں سو رب جی آپ ہر بار منا کر دیتے ہیں لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں یازدین کو ایک بار سائیں کے پاس لے کر جائیے انہوں نے بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر دی ہیں ہیجا اور کشٹ روک بھی انہوں نے ٹھیک کیے ہیں اور کسی سے علاج کا پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں آپ نے یازدین کو کہاں کہاں نہیں دکھایا ہے ایک بار میرے کہنے پر سائیں کو بھی دکھا دیجئے سو راب جی آپ لوگ میرے پریوار جیسے ہیں یازدین میری بیٹی جیسی ہے میں آپ لوگوں کو غلط سلا نہیں دوں گا کہاں ملیں گے سائیں شیڑی نیل کنٹ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے مجھے شیڑی چانے یازدین بیٹی تمہیں شیڑی کے بارے میں کیسے پتا مجھے میری دوست سے ملنا ہے دوست شیڑی جانا ہے بس اس کے بعد اور کسی چیز کے لئے زدنی کروں گی دیکھئے یہ بھی سائیں کی ہی لیلا ہے اب تو میرا کہنا مان لیجی جلدی رادی کا کی شادی شیڑی میں ہونے والی ہے کم سے کم شادی میں شامل ہونے کے لیے شیڑی آئی ہے اور لگے ہاتھ ایک بار سائیں سے ملنی جی ہو سکتا ہے سائیں کی ساکشات کار سے ہی آپ کا من بدل جائے پپا مجھے شیڑی چانے مجھے شیڑی چانے ٹھیک میں یازدین کو منا نہیں کر سکتا اگر یہ شیڑی جانا چاہتی ہے تو ہم شیڑی جائیں گے میری بچی یازدین لیکن میں اس پہ یقین نہیں کرتا ہوں کہ سائیں میری یازدین کی مدد کر پائیں گے موسیقی تم پیک موسیقی بھائی سرون آج تو خوشی کا دن ہے آج دو جیو اپنے جیون کے نئے راستوں پر قدم رکھ رہے ہیں میں تو رام جی سے یہی پرارتنا کر رہا تھا کہ ان دونوں پر اپنی قریبہ بنائے رکھیں سایوم 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 نلکنٹ مائے آپ سب سے پہلے لڑکے والوں سے مل لوں شادی کے انتظام کے لیے جو بھی باتچت کرنی ہوگی میں کر لوں گا تم لوگ کے جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے شادی بیعہ کے معاملے میں ایک وقتی بات کرے تو ہی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں آتا ہوں بابا مجھے سب سے پہلے ساہیں سے ملنا ہے مجھے ان کے پاس لے چلیے چلیے ساہیں کے پاس چلتے ہیں آپ انہیں مل کر انہیں خود سمجھ پائیں گے میرے دوست کھا ہے وہ کھاں ملنگے مجھے انہوں نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا تھا ٹھیک چلو چلیے آجا بیٹی آجا آہ 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 موسیقی موسیقی یہی ہے میرے سائیں کی دوار کا مائی اسے دیکھنے کو میری آنکھیں ترز گئی تھی سائیں اس کھندر میں رہتا ہے اب تو مجھے اور یقین ہو گیا ہے کہ یہ یازدین کو ٹھیک نہیں کر پائے گا سائیں 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 دوز موسیقی 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 آپ نے کہا تھا نا دوست تو میں آ گئی موسیقی یازدین موسیقی موسیقی لیکن میں جن سے ملنے آئی تھی وہ یہی ہے اس میں بچی کی کوئی غلطی نہیں ہے سورب جی میرے سائن ہے ہی ایسے تور سے لوگ ان کی اور کھیچے چلے آتے ہیں سائن اپنی بیٹی کی شادی کرانے آیا ہو نلکنٹ گلے نہیں ملو گے آپ کو سب کچھ کیا دے سائن سب آپ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے میری بیٹی کو اشیروات دیجئے سائن اشیروات دیجئے موسیقی یا آتما گھلانی کے آگے بڑھو اور اپنی نیتی سویکار کرو یہ یاد رکھو کہ کچھ بھی اکارن نہیں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اکھیلا مت سمجھنا جب بھی مجھے پکاروگی اپنے پاس بھاؤگی ام سیوم 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 سیومی دیργہ